بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سہام یوٹیوب چینل دوستو نوکری کے ساتھ اپنا کاروبار ساتھ کسٹہ سے سیٹ کریں یعنی کہ سائیڈ بزنس آپ کسٹہ سے کر سکتے ہیں نوکری کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے شروع کیا بھی ہوتا ہے مگر وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ اپنا نوکری کے ساتھ قصہ سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں دو قسم کی نوکریہ ہیں ایک تو گورنمنٹ سیکٹر ہے اور دوسرے نمبر پر پر پرائیویٹ سیکٹر کے جو نوکریہ ہیں پہلے نمبر پر گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے تنخواہ چلیں برابر ہو جاتی ہے ٹھیک ہوتا ہے برابر نارمل سی تنخواہ ہوتی ہے مگر ان کو جو سائیڈ بزنس ہے وہ کرنا علاؤ نہیں ہوتا پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام ہے وہ بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اور جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں مطلب کہ آٹھ سے نو گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور تنخواہ پندرہ سے بیس زر دی جاتی ہے جو کہ بڑی مشکل سے ایک بندہ دس سے پندرہ دن جس سے اپنی فیملی کے ساتھ نکال سکتا ہے مطلب کہ اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتا تو پاکستان میں بزنس کی جو کاؤسٹ ہے وہ بڑھتی جاری ہے بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو بزنس ہے سائیڈ بزنس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بزنس اپنی صلاحیت کے مطابق سیٹ کرنا ہے مطلب کہ آپ نے اس بزنس کو چوز کرنا ہے جو کہ آپ کی صلاحیت کو میچ کرتا ہو کیونکہ آپ پہلے جاب کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے سائیڈ بزنس شروع کرنا ہے تو آپ نے ایسا بزنس شروع کرنا ہے جو کہ آپ کی صلاحیت کو میچ کرتا ہو آپ جو کام کر سکے ایزی لی اور ایسا کاروبار ہو جس کو آپ دو سے تین گھنٹے دیں تو آپ ایزی لی پندرہ سے بیس زیادہ روپے تک ارن کر سکے اب ایسا کون سا کاروبار ہو سکتا ہے تو سائیڈ بزنس میں جو پریفر کیا جاتا ہے ایک پڑے لکھے شخص کو وہ آن لائن ارننگ ہے آن لائن ارننگ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہو سکتی آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی سکل سیکھ لیجئے آپ فری لانسنگ شروع کر دیجئے یا آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بنا سکتے ہیں صرف دو سے تین گھنٹے آپ کے لگیں گے ایک دن کے اندر یا یوٹیوب پر اگر آپ ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں تو اور بھی کام ہو جاتا ہے یعنی کہ ہفتے میں آپ دو دفعہ ویڈیوز بنا لیجئے آپ کے ہفتے میں تقریباً دو دفعہ دو سے تین گھنٹے لگ جائیں گے بس یہ کام ہے اس کے بعد آپ ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیجئے یہ بھی کافی اچھا خاصہ آپ کا سائیڈ بزنس کے طور پر کام ہو سکتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سائیڈ بزنس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نوکری کے ساتھ تو آپ نے اپنی جو لائف روٹین ہے اس کو چینج کرنا ہے مطلب کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ آٹھ بجے اپنی جاب پر جاتے ہیں شام کو دو بجے دوپیر کو تقریباً دو تین بجے واپس آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ سو جاتے ہیں اور نارمل آپ کا جو لائف روٹین ہوتا ہے وہ بہت ایک بنا ہوئے لائف روٹین جو جاب کرتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے تو آپ نے اس میں بہت سی چینجنگ کرنی ہوں گی آپ کو کم سونا پڑے گا اور آپ کو زیادہ فوکس اپنے بزنس پر کرنا پڑے گا تیسری نمبر پر یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے اندر سستی والا جو انصر ہوتا ہے اس کو مار دینا ہے مطلب کہ جو شخص جاب کرتا ہے وہ واپس آ کر سو جاتا ہے اس کے بعد آرام سکور سے اٹھتا ہے پانچ چھ بجے اٹھنے کے بعد تھوڑے دیر فیملی کے ساتھ اس کے بعد رات کو کھانا شانا کھا کے پھر سو جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی بلکہ آپ نے اپنا اگر کاروبار شروع کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے اپنے اندر جو سستی والا انصر ہے جس کو بندہ کہتا ہے کہ یار ہاں یہ میں کرلوں گا کام چلو کرلوں گا آج کرلوں گا کل کرلوں گا مطلب آج کا کام جو ہے وہ کل پہ پھر کل کا کام پر سو پہ اس طرح سے کام کو آپ نے ٹالنا نہیں ہے بلکہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہاں سے میں نے سٹارٹ لینا ہے اس کو آپ شروع کر دیجئے اگر آپ ایک دفعہ قدم رکھ لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے قدم جو ہیں وہ انشاءاللہ رکھتے جائیں گے اور آپ اپنے کاروبار کو شروع کر سکیں گے چوتھے نمبر پر جو لاس پوائنٹ ہے اگر آپ کاروبار ریال میں کرنا چاہتے ہیں ازا سائیڈ بزنس تو آپ نے مکمل تحقیق کرنی ہے یہ نہیں کہ اگر آپ فل ٹائم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے لیول پر ایک تجربہ کر لیجئے مگر اگر آپ جاب ہولڈر ہیں اور ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فل تحقیق کرنی ہے اور آپ نے نفع و نقصان کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزوں سے نفع ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے اور جو بھی آپ بزنس سیلیکٹ کریں گے اس کے اندر آپ نے مارکیٹ کو پہلے پوری طرح سے دیکھ لینا ہے یعنی اگر آپ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یار انٹرٹینمنٹ والے کتنے جو ہیں وہ چینل پہلے سے رن ہو رہے ہیں اور میں اگر اس مر آتا ہوں تو میرا جو چینل ہے وہ اس طرح سے گروہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا ہمارا فیس بوک پیج ہے جس کو آپ لائک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر فیس بوک گروپ ہے جو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ فیس بوک گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دونوں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے ملتا ہوں آپ سے نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ